اسلام علیکم پی ایش بی کے فیفتھ ٹوٹوریل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کے اس ٹوٹوریل میں ہم لوگ پی ایش بی میں ویری ویلز کو سکھیں گے سو سب سے پہلے ویری ویلز کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس ویری ویلز کا کونسپٹ آپ اس طرح سے لینے کی کوشش کریں کہ سب پوز کریں کہ ہمارے پاس باکس ہوتا ہے اور اس باکس کے اندر کچھ نہ کچھ چیز ہوتی ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس پروگرامنگ لینگویجز میں ویری ویلز ہوتے ہیں اور دن ویری ویلز میں ہم ویلیوز دیتے ہیں اور دن انہیں ٹائم ٹو ٹائم یوز اور کال کرتے ہیں سو ویری ویلز کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ پی ایش بی میں بلکلی آسان ہے سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں ڈالر کی سائن دیتے ہیں ڈالر کی سائن دینے کے بعد اب ہم اپنے ویری ویلز کا نام دیتے ہیں اب ویری ویلز کا نام یا تو ہمارا کسی انگلیش کے لیٹر کے ساتھ شروع ہوگا یا تو پھر انڈر اسکور سے شروع ہوگا مطلب یہ انڈر اسکور سے بھی ہم نے ویری ویلز کا نام اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور اینی لیٹر کے ساتھ بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں کبھی بھی ہم اپنے ویری ویلز کا نام نمبر سے اسٹارٹ نہیں کریں گے یہ اللیگل ہو جائے گا so for example میں اپنے variable کا نام لکھتا ہوں text txt میں نے اپنے variable کا نام لکھ لیا اور یاد رہے کہ آپ اپنے variable کا نام کوئی بھی reserved keyword نہیں لکھ سکتے reserved keyword سے میرا کیا مطلب ہے جیسے for example ہمارے پاس php میں functions ہوتے ہیں اب یہ جو function دیکھیں یہ blue ہو چکا ہے اب میں اس function word کو as a variable use نہیں کر سکتا یہ پھر اس میں error آئے گا آپ کے پاس so ہم کیا کرتے ہیں جو reserved keywords نہیں ہوتے ہم اپنے جو کوئی ورڈ اٹھا کے انہیں as a variable use کر دیتے ہیں جیسے میں نے ابھی txt کیا ہے اس کے بعد ہم as equal to دیتے ہیں assign کرنے کے لیے اب ہمارے پاس different types کی values ہوتے ہیں اگر میں اس quotation mark دوں اور اس کے اندر کوئی بھی ایک letter دوں تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا collector type کا ہے اور اگر میں یہاں پر لکھوں hello world تو اب یہ ہمارا complete جو ہے دو ورڈ ہو گئے تو ہم اس سے کہیں کہ string value اگر آپ دوسری programming languages سے ہوں جیسے اگر جاؤ یا c++ تو آپ نے وہاں پر دیکھا ہوگا کہ ہم پہلے data type دیتے ہیں جیسے string and then and then جو ہے اپنے variable کا نام لیکن یہ چیز php میں نہیں ہوتی php میں automatically اسے detect کر لیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کونسی value ہے اسی طریقے سے آپ یہاں پر numbers بھی لکھ سکتے ہیں جیسے 100 ہو گیا اسے ہم usually integer کہتے ہیں یا short کہتے ہیں and اگر points آ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس floating point values ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس boolean values بھی ہوتی ہیں جو کہ true اور false ہوتی ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے جب ہم php میں logics کو sorry if else میں logics کو apply کریں گے so ایک string type کی value بناتے ہیں اور اس میں ہم نام لیکھتے ہیں hello world and اب ہم نے very well کو کس طرح سے use کریں گے اگر ہمیں اسے use کرنا ہوتا ہم simply اسے echo کر کے txt کر سکتے ہیں مطلب کہ اب ہماری value جو ہے hello world print ہوگی آئیے check کرتے ہیں اسے variables.php and یہ دیکھیں hello world ہمارا یہاں بھی آ چکا ہے اب اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے arithmetic operation ہم apply کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کا نام رکھتا ہوں text1 اور n1 یاد رہے کہ ہم جو ہے اپنا number starting میں نہیں لکھ سکتے but end میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے 5 number 1 کو and then ایک دوسرا number لیتے ہیں n2 جس کی value لکھتے ہیں 5 اور 6 کر رہتے ہیں and then ہم ایک اور variable بناتے ہیں جس میں ہم addition کو apply کرتے ہیں اب اگر ہم addition apply کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے n1 plus n2 add semicolon اب اس کا result دیکھنے کے لئے کہ میں کیا کروں گا اپنے addition کو call کروں گا کیونکہ ہمارے 5 کی value یہاں پر آ چکی ہے and 6 جو ہمارا یہاں پر آ چکا ہے دونوں کو add کریں گے تو جو value آئے گی وہ ہماری addition کے اندر آ جائے گی and اب اگر میں یہاں پر addition لکھوں گا تو جہاں پر جو ہے ان دونوں addوں کے ہمیں 11 output آئے گا اور یہ دیکھیں ہمارے پاس 11 آ چکا ہے so guys یہ basic variable کی آگے ہم اپنی language میں ہر جگہ پر variables کو use کریں گے so guys toptakleen thank you so guys thank you for watching and don't forget to subscribe